عیسیٰ کی ماں جبرائیل شکل بشری میں جناب مریم کے سامنے آیا بہت شکریہ مریم نے سامنے جناب جبریل شکل بشری میں آیا تھوڑا سا سفر کرو میرے ساتھ اسی جملے پر پتا چلے گا کہ آپ کتنی توجہ میں ہیں زندگی میں پہلی دفعہ بطول نے کسی بشر کو دیکھا حضرت مریم نے جو جملے کہے وہ قرآن میں آیا تھے کیا کہہ بی بی کہتی ہے انی اعوذ منکا بررحمان ان قلتا تقیاب بی بی کہتی ہے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانتی ہوں تمہاری توجہ جو ہٹ جاتے تھے پھر میں بھی دیکھوں گا مہمان بہتے جاتے رہے گے میں اتنی قیمتی بات شروع کرنا ہوں تو میں توجہ جو ہے نا فرمانی رہی ہے دیکھ سامنے مارا بچہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے پہلے ایک جملہ کھا بھی گئے زندگی میں پہلی دفعہ بطول نے بشر کو دیکھا پھول کچھ پڑ گئے جناب مریم کو جملے فرمایا بی جن میں اربانی بی بی کہتی ہے اینی عوض من کا بررحمان ان کن تتقیہ میں تجھ سے رحمان کی پنہ مانگتی ہوں شرط یہ ہے کہ اگر تو متقی ہے تو با 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 ہے فرشتہ جبرائیل ہے وہ ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ نہیں ہے میرے سامنے جہلم سے لے کر لاہور تک کچھے رہے ہیں اسی جملے کا فیصلہ دے دو تو میں زندگی آپ کے علاقے کے نام لگا کے چلا جاؤ زندگی میں پہلی دفعہ مریم نے بشر کو دیکھا وہ ہے جبریل ہے فرشتہ ہے ملک ہے نوری لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے بشر کا لباس پہنا مریم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتہ ہے کہ بشر اور اگر یہ چودہ زمین پر بشریت کا لباس پہن کے آ جائے ملہ کو کیا خبر کے یہ حقیقت میں جو ہاتھ اٹھ گیا ہے رات کے دو بجے آپ گھاتھ اٹھانا بڑی بات یہ محلہ کیوں تھنڈا تھنڈا بیٹھا ہے بھر جیو 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 فیصلہ اگر یہ چودہ جو گئے وہ پہنچ انہیں میں وہاں کہہ رہا ہوں جو نہیں پہنچے پھر ساتھ رہنا ہے اگر فرشتہ بشری لباس پہن کے آ جائے تو مریم جیسی بطول وہ خبر نہیں لگ رہی کہ یہ فرشتہ ہے کہ بشر اگر چودہ بشری لباس میں آ جائے پھر مطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے پھر انہیں کیا پتا کہ حقیقت میں کیا ہے بشری لباس میں آیا جسے آج کا دن یاد ہے اور آج کی شب وہ بندہ سار اٹھا کے بیٹھے جیشن آنے لگا ہے اتنا سفر آپ نے کر لیا بس ختم ہو گیا میری باپ پھر آسان بات سرو ہو گئی ہے یہ نہ آپ نے کسی سے پوچھا نہ ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ جبریل آیا تو صحیح شکل بشری میں آیا کس کی شکل میں تھا ایک دو تیر چار خریدار بھون لیں خریدار بھالا جی دھوڑ لیں تو پھر پہ بات سرو کریں کوئی دس باروں بھی مل لیا تو میرے لیے بڑے ہیں باقی بھرا پنڈال ہے نہ آپ نے پوچھا نہ ہم نے بتایا کہ کس کی شکل میں آیا ماں کی جھولی میں بیٹھ کر جب مجلس سنتے تھے تو یہی سنتے ہیں کہ شکل بشری میں آیا شکل بشری میں آیا شکل بشری میں آیا پھر حق بنتا ہے نا بتانا چاہیے کہ کس کی شکل میں آیا ممبر کی قسم جشن کی قسم علی کی قسم رسول کی قسم اللہ کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنیت ہے جو ہاتھ نہ اٹھا سکے اسے جشن یاد ہی نہیں ہوگا حسین کی قسم ہے جبرائیل جب مریم کو بیٹا دینے آیا تھا تو شکل محمد میں آیا تھا آگے 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 جسے علی اکبر سننا ہے ذرا سار اٹھائی ایک باری ہاتھ اوچے میرا دل پہ کر دے ہاتھ اوچے جسے علی اکبر سننا ہے وہ سار اٹھائے جسے نہیں سننا اس کی مرضی کی بات ہے ہاتھ اٹھائے تھے اور میں باشی ساکتا ہے کہ سار اٹھائے تھے کہ سار اٹھائے ہوگی کہ سار اٹھائے تھے six five five موسیقی موسیقی سردہ چیمہ صاحب پھرے ہو گئے سانتھانا پتہ نہیں کہاں پر بات تھی اتنا پہل سات منٹ لگے بار کہے ایک لمحے کے لیے جبرائیل نے محمد کی شکل اختیار کی یار کیا بات ہے جو بول بڑا ہے پڑھنی کے لوگ کدھر چلے گئے ہو ایک یہ دو سیدہ پتل ہو بھئی اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے میرے بچوں ایک لمحے کے لیے جبرائیل نے شکل محمد اختیار کی تو مریم جیسی بطول کو شوہر کے بغیر بیٹا دے گیا کیا بات ہے کیا بات ہے اس ہاتھ کی جو ہاتھ بلند ہو بھی گیا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کہے شیعانہ حبہ کی جو بھی بھرا پند آلے ہمارا مہمان ہے ایک لمحے کے لیے میرا بچا یہی بھی ہاتھ رکھنا ایک لمحے کے لیے جبرائیل محمد کی شکل اختیار کرے تو مریم جیسی بطول کو بیٹا دے سکتا ہے اور جو شہزادہ آج آیا ہے اس نے پوری زندگی محمد کی شکل میں گزاری ہے میں اکبر سے بیٹا مانگوں تو کافر کیوں جو ہاتھ نے اٹھا سکا حیدر 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 جو رات ہے دن میں کتنے اچھے لگے ہیں جو انہوں نے یہ جملہ سمجھائے حیدر 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 سر مارنے والا جشن میں نہ آیا کرے لائیو چھاڑے یہ گھر میں بیٹھ کے سن پیر بابو شاہدی یہاں بھی نہیں بولنا جو آج خوش نہیں ہو سکتا علی کی جان چھوڑ نئی وارے میں آل محمد کا گھرانہ یا علی علی نے خط لکھا تھا کہ مجھے تم مزور مانو جب تک جعفر جتو ہے علی کو نہ مانے یا یہ نہ مانے تو علی مانے نہیں جائے گا نہیں جو ذکر آل محمد نے آتے کے قرآن سمجھ گئے میں اس کے سر پر رکھے کڑھو پورا پندال پیر میں سمجھا یہ آپ کو اٹھ کے بولے تو حق آدانی ہوتا اٹھنا نہیں یہ میں نہیں کہہ لگ اٹھے ویسے اٹھو تو حق آدانی ہوتا آپ کے مولا حسن سرکار فرماتے ہیں کائنات میرے باپا کو مان نہ چھوڑ دے میرے باپا کی چوتی کی نوکہ بھی فرق نہیں پڑتا کیوں برماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں جو جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کے شیعہ نہ ہو نوکہ رو گیا جی نوکہ رو گیا جی ایک دو جڑا گھرانے دے چول کھان رہے علی نو سلام بھی کر بلہ بلہ جنگیلہ لکھے لے اندر حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ جو مسکر آ رہے ہو کبھی دکھ ہاں آپ کی کیا بات ہے سار دکھو جیو لالا ادھر والے میرے دوست پچھلے سردار جنگیلہ جنگیلہ حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ حسن جنگیلہ مولا کی قسم ہے آج گیارہ شابان کی شاب ہے نوجوانوں نے سعداد نے پورا سجایا ہوا ہے جیٹی روڈ کا ایک خوبصورت نظام امام صلی اللہ علیہ السلام کے گھر میں بھی خوشی ہے تمہارا جشن تو شابان کی حوالے سے ہے تجھے اتفاق ہے کہ مل گیا شاہداد علی اکبر علیہ السلام کی شب کے ساتھ ایک لفظ کہتا ہوں پھر جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ نہیں جوان میں منت کر رہا ہوں گھر ہے کوٹ شاہ میرا یار پتر کہاں سے بھاگے کہاں بھاگ کے جانے جھولی چاہیے کھلتا ہے جوانہ دے زمڑے اکھ کھولی سمینہ جملہ پڑھائے اے لوگوں سے تو صرف علی پرداشت نہیں ہوتا جو آج آیا ہے یہ علی بھی ہے اور اکبر بھی دیو جینا ہاتھ چاہ سکتا ہے غازی لینو کرو جو چھپ کر گئے ہو سر نہ مارو یار یہ تو ہاتھ اٹھا رہ سکتے ہو ہاتھ اٹھا رہے ہو خیر مبارک یار کنوسی نہ کرے آجے اللہ اکبر یا رسول اللہ جیو پتہ ہے جو ہاتھ ہاں 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 انہیں عشق کو بھی سلام ہے اور جو اتنے بھی نہیں بولے ان کی چک کو بھی سلام ہے جشن تو بن گیا آپ جاگ گئے تھکاورتو ہی تھوڑی سی سو اس کی دور ہوئی مجھتے بھائی صاحبات کو جگہ رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا اس میرے بھائی نے اسی حال کوٹ سے آیا ہے مقدس اس کا نام ہے اس نے کتنے جذبے سے نعرہ لگایا کہ پورے پنڈال نے اٹھ کے دار دی تو میرا بھی حق بنت ہے کہ ایک توفہ میں آپ کو علی اکبر علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں دوں شرک کفر غلب نشریت یہ وہ گالیاں سوشل میڈیا میں بہنے بھماری مالیں نکال 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 کے ساری رات ہم چہن کے نیند سوتے ہیں علی قدسمن فیس بک پہ جاگتا ہے جیو 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 خوش بیٹھا ہے قدید اکھنا بیکھے ہاتھ دے رکھ رہے دے ہاتھ دے رکھ رہے دے جو جو جوان بیٹھو اکمر کا باستہ ہاتھ یہی پہ رکھ رہے ہیں یہی پہ رکھ رہا ہے میں یہ لائیو کیمرے کے سامنے آج کوٹ شاہ کے سازیم اجتماع میں جا فردتوی علی جن و علی اللہ پڑھنے والے کی منت کر رہا ہے کائنات کے گناہ کر کے مر جائے وہ گفور اور رحیم ہے معاف کا دے گا بس ایک علی کو بھانکے نہ مری جیو ابھی رہے رکھو 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 ہاتھ نیجا نہیں کر لیں بس ایک علی کو بھانکے نہ مری کیوں چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا خضبناک ہے اتنا خضبناک ہے اس نے اعلان کیا ہے میں کتہ کو جنات دوں گا علی کے دشمن پہ دیو خلق آپ کی کیا بات ہے جا رہا ہے جنت میں پستایار جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا فرن صاحب جب تک جو حالہ جی جا رہا ہے آپ کے کیا کہنے اس اس کے منقلار کے ہاں پڑ لو پڑ لو خوشی پڑھ لیں سنو 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 جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کہتے ہیں شیعہ نہ ہوئے باقی جیڑہ یہ مہمان سنو چونکہ بہتر فرقے سے جعفر کا خطاب نہ تھا نہ ہے برادرانہ علیہ السلام اگر ہمارے جیسر میں بیٹھے ہیں تو ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہیں میری اپنی برادری نہ لگا لے اللہ علیہ الرجل اللہ پڑھتے ہو اور تم شیعوں میں بھی جو مجھے کافر کہتے ہیں ان سے بھی بات نہیں ہے اہمیں ان چھوڑ کی داری میں تنکے والی بات نہ ہو میرا مقادم صرف علی کے شیعہ بیٹا بتے آپ کو کیوں کہتا ہوں کیونکہ علی کے فضائل پر مسکر آیا کرو کیونکہ تفسیر نور و سکلائن میں آپ کے پانچویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادی علی کے نام کے بیاد سن کے نہ ہاتھ چاوے نہ داد دےوے کچھ بھی نہ کرے صرف علی کا نام سن کے نہ مسکر آ پڑے پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب ہے پتہ نہیں کیا ہے علی بے شک سارم میربانی سارم شکریہ چلو آگر تم نے چھیڑ دیا تو بات چھیڑی گئی ایک ہے جنگ خندق جسے جنگ احضاب بھی کہتے ہیں یہ وحد جنگ ہے میں ایک دلیل پر قریب آ رہا ہوں یہ وحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے سیٹ بنا میرا پتہ رہے چلو 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 ٹھیک ہے جانے دو جانے دو یار کچھ نہ کرو بچہ بچہ ہوتا ہے اسے کیا خبر لیکن یہ تو پکی بات ہے یہ جو ایک دو تین چار یہ پانچ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے میرا فیوچر ہے ہمارا کل بیٹھے ہیں تیہتر فرقے کے مفتی لے ہونا ان بچوں پہ نماز واجب نہیں کر سکتے ہے ہی نہیں ابھی پندرہ سال کے ہونکے پھر واجب ہوگی لیکن مرسد آپ ماتمی ہیں اور ماتمی کا یہ شہر بھرا ہوا ہے جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں علی ابھی واجب ہے یار کیا لوگ پیر میں سمجھا ملا دیئے آپ نے سید کیا لوگ ملا دیئے یار دن کو میں سارا دن بھونٹ دا رہا ہوں فاکیت نہیں ہو اگرے محلے محلو میرے بچوں عمید محلو عمید محلو عمید محلو جیو علی والوں جیو علی والوں جتنا چی چاہے اتنا جیو جب جینے سے جی بھر جائے گھر مولا کے پاس یعنی وحد قوم میں نے تمہاری دیکھتی ہے دنیا کے میں ستارہ اٹھارہ ملکوں میں گیا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں نوکری کی ہے تمہاری وحد یہ شیعہ ہی تمہیں دیکھا ہے صرف ایک کام تم کرتے ہو دنیا میں کوئی نہیں کرتا کیا ہمارا گزیز دوست پیر جی مر جائے روح پرواز کی غسل بھی دیا جریدہ تین بھی کیا حنود بھی کیا جنازہ بھی پڑھا گلے بھی لگے ہوئے ہیں رو بھی رہے ہیں جنازہ بھی اٹھا لیا قبر اسلام بھی لے گئے قبر میں لجاہ بھی دیا پھر ایک مومن اس کے کاندھے پڑھ کر اس مرنے والے سے خود کہہ رہتا ہے اسما افہم سن سمجھ سن سمجھ یا فلان ابن فلان اور داد گجرہ والا نہ دے بھی میں کی تو جا کے لوا یا تلقیم میں نے تو نہیں لکھی معصوم کے حکم سے لکھی گئی ہے یا فلان ابن فلان ابیدانان لینے ہے اس میں لکھا ہوا ہے لالہ جی کیا بات ہے ابیدانان لینے ہے نا یا فلان ابن فلان لینے پڑے گا تلقیم ہی اسے سنانی ہے اس کا بہو جو بندہ علی کو مان کے دنڈی مارے وہ علی کی جان چھوڑے بٹ سب کا شیعہ نہ بن میدان کا شیعہ بن ممی دیڈی شیعہ نہیں چاہیے علی کو علی کو مرد چاہیے شاہ مرد آجیر ایزدہ جبریل نے کسیدہ پڑھا تھا خیبر کے میدان میں لا فتح اللہ علی کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے تم نے جھیر بھی ہے تو میں جھیر گیا میں نے اپنی بات چھوڑ دی ہے اچھا آپ نے تو نعرے مارے اور چپکا بھی کر گئے کہ جب جبریل نے خیبر میں کہا تھا کہ کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے میری روح نے بھٹکنا شروع کیا میں نے کہا مرد تو علی ہے ہم چوڑیا پہن لیں ساڑی آباد لیں میری روح بھٹکتی 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 ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد عاظم کے قریب سے گزری مسجد عاظم کے ممبر پر تیرا مرسد علی بیٹھا ہے یعلم یمانی علی کے سامنے ہاتھ پانکے کہتا ہے یعلم مرد تو آپ ہیں باقی مسکرا کہلی فرماتے ہیں سننا یعلم وہی پکا مرد ہے جس کے دل میں مجھانی کی بھیلا ہے ہاتھ نیچے نہ کرنا ہے جو ہاتھ نہ اٹھا سکا وہ ماں بھی مانگ رہے جوان بزرگ نہ یہی پرکنا پتانی زندگی بچے نہ بچے پھر رہے نہ رہے پھر آئے نہ آئے کوئی پڑھنے دے کوئی نہ پڑھنے دے آ جا گیا تو بات سن اس نے کہا مرد تو یعلم وہ ہے جس کے دل میں تیری دلہ ہے تو باقی باقی فرماتے ہیں باقی داڑھی والی عورتیں ہیں لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین جڑا تھا کہ گیا چوپرہ بے جڑا جوان بول سکتا بلا بلا جگیلہ لکھے لے اندر راضی کھڑے ہو بہر والے اندر والے جہاں جہاں پہ کوئی ہمیں سن رہا ہے مرد ہے علیم شابان نے مہینہ جب سے تلو ہوا ہے ظاہر جس معصوم کا دینے اسی کا ہی پڑھنا چاہیے لیکن یہ تمغہ ہے میرے لیے یہ شرف ہے کہ جہاں بھی جائیں فرمائے جائیے یا علی کی ولایت پڑھنا اس کو ہونا چاہیے علی کے ساتھ جب نئے نمے نمہ کم شروع ہوئی یہ نئے کافر کافر اللہ شیعہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ مسرک ہیں یہ نسیری ہیں یہ غالی ہیں یہ مرتد ہیں فلاں ہیں دھمکان ہیں پریشان ہوتے تھے بابا جی شروع شروع میں یہ رہی ہمیں کیوں کہتے ہیں آپ کے ایک میں نے واقعہ پڑھا ہے حضرت مختار ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مختار کو پیش کی اسنجیروں میں رسیو میں مختار ہے ابن زیاد حرامی تخت کے نشے میں بیٹھ کر مختار کو دیکھ کر کہتے ہیں تو مشرق ہے تو کافر ہے تو زندیق ہے تو مرتد ہے یہ تانے دیئے اس نے اس کے تانے سن کرنا مسکرہ پڑھا جناب مختار ابن زیاد کہتے ہیں یار پتہ نہیں تو علی والے کیس چیز کے بنے ہو میں تمہیں تانے دے رہا تو مسکرہ رہا ہے جن دیکھ کر جناب مختار کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرہ رہا مجھے اپنے مرسد علی کا فرمان جاد آگیا ہے علی نے فرمایتا ہے جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تمہارا ایمان پورا رہے جو معاتمی ہے جو فریوس ہے تو بولنا چاہیے مرسد نوکہ رہا ہے نا پاڑے بیس ہے بیس ہے بیس ہے حق حق یار بول پڑو حق بس کریں آپ کے کیا کہنے ہیں جی چلیں آگے ساں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمر ابن عبد ود تھا نا جو خندق کے میدان میں آیا تھا سرکار سے جنگ کرنے وہ علی سے لڑنے نہیں آیا تھا جو عمر ابن عبد اچھا پہلے میں آنے لڑنے لڑنے آیا تھا علیہ و علیہ اللہ سے نہیں علیہ کو جانتے ہی نہیں تھا کوٹ شائنس گال دے داد نہ دے جگہ کری جی تھا میں جا کے داد لواؤں اگر علیہ کو جانتا ہوتا تو کبھی لڑنے آتا بھی نہیں یہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے اس نے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آکے نیزہ گڑا اور کہتے ہیں کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج آپ نے حد کی ہوئی ہے میرا دل کہنا میں آپ کا ادھار ہی نہ اتار پاؤں گا کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج سرکار مصطفیٰ نے خیمے کے لڑن ہٹایا اسے دیکھ کر پھر ریت سے بات کی فرماتے ہیں من لحاظر قلب کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے جی ہے یا رابطل والے بول پڑے کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے سرکار نے علی کو بٹھا کر پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا صرف آپ کے مرشد علی اٹھے تیسری مرتبہ بھی سرکار نے پھر فرمایا علی کو بٹھا کر کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا آپ کے اور مرشد علی اٹھے آپ کے مذہب شیعہ کا ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ بیس پچیس آسمان بھی ہوتے تو اس سے بھی بڑا قد ہے ان کی دنیا میں حضرت اللہ محافظ رجبال برسی جن کی کتابِ مشارق کے انوار اور یقین بھی فضائلِ امیر المومنین میرا دل کرتا ہے میرے بچے نہ ہوتے مجھے بھوک نہ لگتی میں زندگی حافظ رکھی کبر پہ گزار دیتا ساتھ سفائی کرتا رہتا اور ساتھ کہتا رہتا وہاں 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 ہد کی ہے وہ نے کہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ وہ ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کہہ رہا ہے اس کی مجبوری نہ ہو بھائی درہا تری لال پچھے پہ گئے ہو ہاتھ چاوے دے جوان نوکر علی دے ہی ری ہی ری ہی ری اب تم تھکنے تھکنے کے قریب آگئے میں بھی جھٹی لوں باتیں ابھی آگئے بہت شکریہ یار یار میں کبر تک نوکر جنت کے دروازے تک آپ کو سلام کرتا جاؤں گا اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن علی کی کچہری ہوگی ہم ہی قیامت کے دن والے چودری ہیں قیامت کے دن دنیا کے لئے یوم حساب ہے ہمارے لئے یوم علی ہے ہاں 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 جو آپ پولے ہوئے ان کا نوکر ہو گیا ہمارے لئے قبلہ یوم علی ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے تیری روٹی کا نہیں پوچھنا کہ تُو نے کتنی کھائی تھی اللہ نے روٹی اس کی بھی پندلی کی جو تہریہ ہے جو خدا پہ نہیں مانتا ایک ہی سوال ہے اس کا بس وہ حل کر کے جانا واحد جنگ ہے خندق ایک قریب آجانا جہاں علی پیدل گئے وہ گھوڑے پہ بیٹھے میرے مولا سامنے کھڑے کیوں پتہ نہیں یہ باتیں سامنے آگئے ہیں آپ نے چھیڑی دیا ورنہ میں نے تو اپنی بات چھوڑ دی وہی پر عمر امیر المومنین سے کہتا ہے تارف کرا کہ تُو کون ہے علی فرماتے ہیں پہلے بھی کبھی جنگ کی ہے تُو نے کتنے قریب تھا وہ بندہ جو سب سے پہلے بولا ہے اس نے کہا پہلے جنگ کی ہے میں ہزار بندے سے کیلہ لڑتا ہوں عمر امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تو پتہ لگ رہا تیری پہلی جنگ ہے اس نے کہا جی وہ کیسے سرکار فرماتے ہیں تجھے آدابِ حرب اصولِ حرب جنگ کی آداب کا نہیں پتا اس نے کہا جی وہ کون سا آداب ہے سرکار فرماتے ہیں میں زمین پہ کھڑا ہوں تُو گھوڑے پہ بیٹھا ہے پہلے زمین پہ آ شایف آس یا اب اگلے محلے والے بھی میرے ہو گئے سرکار فرماتے ہیں پہلے زمین پہ آ یہ حرام زیادہ گھوڑے سے اترا غصے کی حالت میں اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مدد مقابل پر روب رہے کہ میں لڑنے آئے ہوں بھاگنے نہیں آیا یہ جملہ ہے میں دو طبقوں کو مجلس میں کبھی تکلیف نہیں دی نجیشن میں ایک سعداد کو ایک بزرگ کو یہ ہے جملہ دو طبقیاں واسطے ہیں تکلیف کرنی پڑے گی شاید میں ان بچوں کو نہ سمجھا سکو گھوڑے کی ٹانگ کاٹی تاکہ علی پہ روب جم جائے جب میرے مولا اس کے اوپر سوار ہوئے علی نے اس کا سر بعد میں کاتا پہلے اس کی ٹانگ کاٹی ٹانگ کاٹ کے کہتے ہیں میں آدل امام ہوں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے اتنی بڑی بات ہے سیدہ شہر میں جو خوش بیٹھے ہو کبھی دوکھ نہ دیکھو جو نے موں پڑا ہی بیٹھے ہو کبھی سکھ نہ بیکھو علی کا دشمن کو بے کتوا دوں وہ بھی تھر جاگنا ایک بھاری تو اچھا بول کو وہ جوان بچوں اچھا بولنا ہے بعد میں مولا نے اس کا سر کٹا یہ محمد اور رسول اللہ کا دشمن تھا اور سرکار و ماینت کی زبان کے مالک محبوبِ کبریا نے فرمایا یہ کتہ ہے جو اس کے کتے ہونے میں شک کرے وہ اسلام سے خارج چونکہ وہ محمد کی بات میں ماذا اللہ شک کرے گا کتہ وہ ہے اب بولا تو میں آپ کا داب دوں کتہ وہ ہے لیکن کتہ بنا نہیں میں جان بہت شکریہ میں آپ کو بابا کہہ رہا سب سے پہلے آپ ماذا اٹھا ہے کتہ تو وہ ہے لیکن بنا نہیں انسانی شکل میں علی نے اس کا سر کٹا پھر وہ جہنم کی طرف چلا کتہ وہ ہے بنا نہیں ہے محمد رسول اللہ کا دشمن حضرت اللہ میں محمد باکر مجلسی سے بڑا عالم تیرے شیعہ مذہب میں نہیں ہے قرآن کی قسم علی کی بلایت کی قسم آج والے آنکھ جانے والے شہداد پاک کی نالین کی قسم حضرت اللہ میں محمد باکر مجلسی کہتے ہیں وہ کتہ تھا بنا نہیں آگے وہ فرماتے ہیں کوفہ کے ممبر پہ علی بیٹھا تھا بیت المال تقسیم کر رہا تھا علی کیا بات ہے آپ کی غریب مسلمانوں میں ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتے ہیں یا علی ماس اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا یہ بھونکہ علی کو علی سے دے کر کہتے ہیں نکل اکت کتے بس وہ وہی کھڑا کھڑا کتہ بن گیا اب آپ بھی تھک گئے یہ بھی تھک گئے میں بھی چھوڑنے کے قریب آ گیا دل میرا بھرنی رہا تھا جناب سے لیکن جناب کی جار چکر نا خدا کا بستہ اب دو منٹ یہ ادھر دور والے نہ بولنا چکہ ان کی توجہ بچوں کی ہٹ جائے گی وہ وہی کھڑا کھڑا کتہ بن گیا کتہ بن کے وہ مسجد سے نکلا کوفہ کے بچے بزرگ جوان سارے پیچھے کوئی ایند کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی لخ کوئی لانت کوئی کچھ ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ دیکھو علی کو بھونکہ کتہ بن گیا وہ دیکھو وہ دیکھو میں اہتے پیرمی سمشاہتے ببو شاہ قرآن لے کے گجران والے دی کسے بھوئے تے کہیں کہ علی نو من لو نہیں نا کھل کے علی نالویر رخ جیوے دل کر دئی پر ویخ لے بڑھنا کیے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ جوان نہیں یا شیعہ نہیں سمٹ کیا چافر آپ کے قریب آ گیا ہے پنٹالیس منٹ ہو گیا مجھے آپ کے نوکری کرتے ہوئے آپ نے حد کی ہوئی ہے میرا علاقہ ہے پیچھے مظفر گھر ساٹھے پینٹ دیں جو ہوندے ہیں کوٹ شامی ہوندہ ہونے نہ ہوندہ ہونے تو دوسیہ جے کہ جدن نموہ کتہ آجاوے نا پینٹ دے چھے جہرے پہلے پرانے کتے ہوندے نہیں جو حال وہ کرتے ہیں جناب نہیں جانتے ہوں گے جہرے جو چپ کر گئے ہو آئی تو سونی ٹوپی باگیاں ہیں سانس لے لو فیپڑے کو دم دے لو کیونکہ فیپڑے کے زور پر آواز نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا اس لئے سانس لے لو بات بہت بڑی ہے جیسے کوفہ کے قرآن قرآن کتوں نے اسے دیکھا کہ یہ ہماری علاقہ میں کہاں سے آگیا سارے کتے ٹوٹ پڑے کسی نے سر کسی نے نا کسی نے کان کسی نے کچھ کسی نے کچھ بندے اٹھے پیچھوں آئے آئے دم دے لو پھر کہا رہو فیپڑے کو فیپڑے والا بندہ شیعہ ہو کے نہ بولا تو میں شکید لگوں گا حسین کی پاک ماں کو کہ بی بی کیوں نہیں علی کے نام پر خوش ہوا یہ جملہ ہے ان پردہ داروں کے لئے جو پردے میں تصریف فرمائیں وہ مجھے دعا دے گی اپنے بیٹے بھائی کو ان کے حصے دیداد تتواری داد لینڈ دے نہیں کھوڑ دے دل گردے گالی دری بٹی ہے اللہ میں مجلسی کہتے ہیں اس کی شاکل کتے والی تھی عقل تو انسان والا تھا اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جاؤں ان سے ترچان چھوٹے جیسے یہ گھر میں داخل ہوا بلا تصویر اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی اس نے دیکھا یہ گندہ کتہ یہ نجس کتہ اپنے بھائی کے بندے بولے بی بی نا 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 مانا یہ تیرا شوارے کتا نہیں کہتے شوارے میلو کہ یہ حرامی علی کو دونے بھانگا جیو 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 جنڈی چھتے اللہ میں ایک باری اچھا بولے علی حق 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 جیو 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 علی والو ہاتھی رات سے زیادہ وقت ہے صبح ایک کاظب کا وقت ہے بے نیازت میں کسی کا مہتہ آج نہ فرمائے جو علی علی کر رہے ہیں جیو 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 کیا کہنے علی 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 کاظب جیو ی فرم میں دit ی اسنا ده لی جیو ایک بہت اللہ رگ اور خات چاہ کیا کہارا اللہ نہیں وہ ہے لری جیو اطایہ 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 بسم اللہ اے پکی گا لے یہ بات پکی ہے جب نجف جانا تو علی مولا کی ذریع پر لکھی ہوئی ہے رسول کی حدیث رسول فرما دے یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی تیرے دشمن پر لانت کی وجہ سے ملے گی لیکن انداز اپنا اپنا ہونا چاہیے سمٹ گیا جعفر ختم حد کر دیا آپ نے کیا تیرے شعور ہے یار ایک منٹ چوب کرنا بچو ایک بات سن دو یہ میرا دل کر رہا بنا میں بیمار ہو جاؤں گا اور مل کر علی کا دشمن کو کریں ہم کیوں ہوں پتہ چلا ہے اس کے بی بی کوئی علی کے سامنے گستاخی کی ایک کتہ بن گیا ہے رسی ڈھونڈی اس نے وہ مومنہ تھی مجلسی کہہ رہے ہیں اس کی بی بی مومنہ تھی اس نے رسی ڈھونڈ کے اس کے گردن میں ڈالی اسے بندھا دروازے پار شادر سار پہ رکھی سیدھا علی کی محفل میں یار کیا بات ہو یار بس کر دم فوٹو کی ایک جملہ مجھے اندک پہنچانے ہیں پھر مل کر بیر بناتے ہیں امیر المومنین تو صرف السلام علیکہ یا امیر المومنین مومنہ نے سلام کیا علی فرماتے ہیں علیکہ السلام میرا بھی سلام ہو تجھ پہ کیسے آئی ہو آئے آئے یا علی میں آپ کی محبہ ہوں میں آپ کی مومنہ ہوں علی فرماتے ہیں میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں جیو یار جو علی کے نام بہاد اٹھا رہے ہیں بجانے اجازت مانگ رہا ہوں یہ جملہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں برنہ میں وہی چھوڑ جاتا ہوں جہاں پہ تھا یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ آپ کی کشش اتنی ہے یہ جملہ آپ تک پہنچانا مجھ پر واجب سمجھ رہا ہوں مومنہ میری تو کیسے آئی ہو جولیاں بھر کے جاؤ بچو جو مانگنے آئے ہو خالی نہیں جاؤ گے ہاں یہ شغل نہیں ہے یہ عبادت ہے تیرا اتنی رات کو جاگنا علی کی بیٹی دیکھ نہیں رہی وہ ہمارے حالات سے بھی واقع ہے تیرا کوئی بھی نہیں ہے پھر تو زندہ ہے تو پھر کوئی تو ایسا ہے نا چونکہ مولا کا فرمان ہے مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے کہ میں آپ کا مہمان بھی ہوں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے میں مسافر بھی ہوں ہر حوالے سے جناب کو دعا دے رہا مومنہ آئے میری محبے تو کیسے آئی ہو امیر المومنین پوچھ رہے ہیں یا علی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو کتا بنایا ہے بسم اللہ علی فرماتے ہیں ہاں بادشاہ وہ میرا شوہر تھا علی فرماتے ہیں تو سفارش کرنے آئیے کہتی ہیں ناہیہ علی تیرے دشمن کی سفارش اور میں یہ ہاتھ مہتاد نہ ہو جو ہاتھ یہی پہ یہی پہ یہی پہ یہی پہ اگر ایک سکن دو سکن اٹھا لوگے ہاتھ رہے یہی پہ رکھو گے تو اکبر کی ماں سے میں تمہیں خیرات مانگ کے دیتا ہوں کہ بی بی یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ جو مانگ نے ان کو دے دے جو نہیں اٹھا سکا اس کی مرضی کی بات ہے علی فرماتے ہیں جب سفارش کرنے بھی نہیں آئے تو پھر کیسے آئی ہو جملہ اتنا بڑا ہے کہ جتنے آپ بڑے ہیں خید یہ مولا وہ تو بن گیا ہے کتا مولا اس کے چار بچے ہیں میری سزا ہے میں کتے کے بچے بالتی بھیروں مولا اس کے چار بچے ہیں مولا اس کے چار بچے ہیں جانب 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 موسیقی 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 نگنر موسیقی تو یہ جو بائی لنگر کرنا چاہتے ہیں وہ لنگر کرنا سامنے ہی ویلی میں شاہدی کے درست اللہان ہے اور جو لنگر کر رہے ہیں کیونکہ کافی دیر کا لنگر کھلا ہوئے ہیں جو لنگر کر رہے ہیں وہ امام بردمی رسولیے ہیں یہ بالکل سامنے ہیں سامنے لنگر ہے 11 جون 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 سے راندہ کتھے پیٹر جون 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 سے انشاءاللہ